سربراہی میں بیس امریکی سینٹرز نے طالبان پر پابندیوں اور پاکستان کے کردار پر سوالات اٹھا دیے ہیں جس کے بعد خچا ظاہر کیا جا رہا ہے کہ یہ بل پاکستان کے خلاف پابندیاں لگوانے کی پہلی کوشش ہو سکتا ہے دہشگردی نگرانی اور اتصاب بل میں طالبان کا ساتھ دینے والوں کے خلاف کاروائی کا نمسکار دوستو کیسے ہو آپ لوگ میں پھر باپس آگے ہوں آپ کے سامنے ایک نئی یوٹیوب ویڈیو کے ساتھ اگر آپ ویڈیو کا مین حصہ دیکھنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو تھوڑا سا سکپ کر کے آنگے پڑھائیں اور سیدھے ویڈیو کی مین بھاگ پر پہنچیں دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے رہے گی ریکویسٹ پلیز شیل کو سبسکرائب کیجئے اور اگر آپ نے سبسکرائب کیا ہوا ہے تو بیل آئیکن کو جرور پرس کریے تاکہ آپ کو نوٹیفیکیشن مل سکے میرے آنے والی ویڈیوز کی تو چلیے دوستو بینہ کسی دیری کے پہلے ویڈیو کو دیکھتے ہیں پھر کرتے ہیں ویڈیو کے بارے میں انتیم بھاگ میں کچھ بار جو جنرلز ہیں ان سے سوال و جواب کیے گئے بڑے ترش نویت کے سوال و جواب ان سے کیے گئے اور سٹریٹیجی گلتی وہ قرار دے رہے ہیں اور پاکستان میں یہ پرسیب کیا جا رہا ہے کہ کوئی پاکستان مخالف بھی لائے وہاں پر امریکہ اور پاکستان کے درمیان بہت بڑی کرائسیس ہے جس کی اب آر لیٹس پوزیشن یہ ہے کہ امریکہ نے آپ سے دو چیزیں دو چیزیں مانگی تھی ایک تو انہوں نے کہا تھا کہ آپ طالبان کو بھی ریکنائز نہیں کرنا دوسروں نے یہ کہا تھا کہ ہمیں خچہ ہے کہ وہاں ٹیرورزم بڑے گی اور ہمیں ائر کوریڈور چاہیے بیس نہیں چاہیے ہمیں کوئی گراؤنڈ فزیلیٹیز نہیں چاہیے ہمیں ائر کوریڈور چاہیے کل کو اگر ہمیں انٹروینشن کرنی پڑتی ہے طالبان کے خلاف یا القاعدہ کے خلاف یا آئی ایس کے خلاف تو ہمیں موقع ملنا چاہیے کہ ہمارے ائر کرافٹ کیریئر سے یا دشانبے سے یا جہاں سے بھی ہمیں ایک کوریڈور ملنا چاہیے کہ ہم جا کے وہ کریں اور ہمیں پہلے بھی ملا تھا اب بھی ہم مانگ رہے ہیں ہم نے ابھی تک دیا نہیں ہے لیکن جنرل میکنزی کہہ رہا ہے ہماری بات چل رہی ہے پاکستان بات چل رہی ہے مگر اب یہ بات چار مینے سے چل رہی ہے ابھی موید یوسف گئے تھے اس وقت بھی بات چل رہی تھی بات چل رہی بھی ہوا نہیں تو پرابلم چل رہی ہے نا وہ مانگ رہے ہیں دوسری چیز جو ہے کہ انہوں نے اب یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم نے یہ جو ہمارے ساتھ ہاتھ ہوا ہے ہم ہار گئے ہیں اس نے بڑے یہ ہماری فارم پولیسی کے لیے بہت بڑی ڈیبیکل ہے یہ بہت بڑا خرچہ پرابلم ہے یہ تو ہمارا سارا کلاوٹ ہی دنیا میں ختم ہو جائے گا ہم نے اب کچھ کرنا تو ہے اس کے بارے میں تو وہ آپ جو سن رہے ہیں کہ جی وہ اب ڈھون رہے ہیں کوئی راستہ کہ ایک تو آپ فانسان کو چھوڑنا نہیں ہے بھی ہم نے وہاں گربڑ کرنی ہے اور گربڑ کرنی ہے چائنا کے خلاف رہشہ کے خلاف سینٹر ایشہ کے خلاف اور ایران کے خلاف اور پاکستان ہمارا ساتھ دے نہیں تو دیکھا جائے گا کیسے دیکھا جائے گا انہوں نے اب کیا کیا ہے کہ دھمکی یہ دی ہے ڈریکٹ دھمکی نہیں دی وہ بھی سیاست ہوتی ہے کہ میں اب آپ کے ساتھ بیٹھ کے کہوں ایشہ اگر تم ایسے نہیں کرو گی تو یہ ہو جائے گا اسے بہتری ہے کہ میں کسی کو کہوں کہ ایشہ کو سمجھاؤ کہ اگر تم نہیں کرو گی تو جائے دی وہ چیز نہ ہو جائے پھر سیٹھی کے ہاتھ بندے جائیں گے یہ ہے کہ اپنے کانگرس کو کہا ہے کہ آپ کوئی ایک بل نکالیں اس کے اندر آپ افغانستان کی بات کریں پاکستان کو ٹھوک دیں بیچ میں اور کہیں کہ اگر پاکستان نے ہمارا یہ خدشہ ہے کہ اگر افغانستان میں یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا تو سینکشنز لگانے چاہیے یہ افغانستان کی اوپر اور پاکستان کو اوپر بھی کیونکہ پاکستان ڈریکٹ پلیئر ہے اور پاکستان کی بات وہ مانتا ہے یا نہیں مانتا تو پاکستان کو اس کے اندر انکلوٹ کیا جائے ان ممالک کو جو کہ ان کی مدد کر رہے ہیں کرتے رہے ہیں 20 سال طالبان کیسے کھڑے ہوئے امریکہ کے خلاف یہ ان کا question ہے تو جو بل آیا ہے وہ بہت خطرناک ہے وہ سارے ریپبلکانز ہیں انہوں نے وہ فلوٹ کیا ہے مگر اور صرف پرابلم یہ ہے ان کے لیے کہ ڈیموکرائٹس کی مجورٹی ہے سینٹ کے اندر تو ہوگا یہ یا تو یہ بل دھمکی رہے گی ہوگا کچھ نہیں یا یہ ہوگا کہ کچھ ڈیموکرائٹس کو اشارہ ہوگا کہ ہم مل جائے ان کے ساتھ بل پاس کر دیں جب بل پاس ہوگا تو اس کے اندر پھر ایک کنسیشن دی جائے گی ڈیموکرائٹس کو کہ جی ٹھیک ہے پھر یہ سینکشنز ہم لگا دیتے ہیں ہم لکھ دیتے ہیں کہ یہ یہ اگر حرکت کوئی کرتا ہے افغانستان یا پاکستان تو سینکشنز لگیں اور بلیک لیسٹ یہ وہ وارا سارا فارا سارا اس میں آئی ایم ایف یہ وہ سارا سینکشنز لگیں دوسرا یہ کہ ہم یہ ضرور چھوڑ دیں گے کہ جو پریزیڈنٹ آف امریکہ ہے وہ ہر سال اگر ہمیں ایک سرٹیفیکیٹ دے دے کہ پاکستان بیہیو کر رہا ہے پاکستان اچھا بچہ ہے برا بچہ نہیں ہے بچہ رہا سمجھ دیا ہے ساری بات سمجھا دیا ہم نے کوئی بات نہیں ہم کڑی نظر رکھے ہوئے اس کیوں پر نوٹی بوئی نہیں ہیں اور یاد رہے نووے کی دہائی میں امریکہ نے اسی قسم کے بلز پاس کیے تھے کانگرس نے اور پھر امریکن پریزیڈنٹ کو دے دیا تھا پاور کہ ہر سال سرٹیفائی کرو کہ پاکستان نیوکلر مومنی بنا رہا ہے تو انہوں نے سینکشن لگا دیا تھے کہ اگر یہ بنا رہا ہے تو سینکشن لگا دو مگر پریزیڈنٹ ہمیں بتایا کہ یہ بنا رہا ہے یا نہیں بنا رہا ہے تو ہر سال پھر ہمیں جا کے آج جوڑنے پڑتے تھے ہر سال کے year to year آپ کو لیس ملتی تھی تھوڑی پھر تو اب میرا خیال ہے یہی ہونے جا رہا ہے کہ آپ کے اداروں کے لوگوں کے اوپر travel band کر دیا جائے ان کو designate کر دیا جائے as band travelers وہ شاید پاکستان کے باہر نہ جا سکے targeting attack اس میں لکھا ہے بل میں بل آگیا وہ publish ہو رہا ہے اخباروں میں بہت ہی ختمناک بل ہے تو ایک تو یہ ایک بہت بڑی crisis پاکستان امریکہ کے ساتھ شروع ہو گئی ہے یہ اگر آپ سمجھیں یہ crisis نہیں ہے بہت بڑی crisis اور وہ جس قسم کی چیزیں مانگ رہے ہیں وہ آپ کے لیے اتنی آسان نہیں ہے دینی تو foreign policy کا یہ ایک crisis critical point ہے تو what about others with Europe Europe کے ساتھ آپ نے انہوں نے already آپ کو دھمکی دے دی ہے کہ اگر آپ وہ امریکہ کے ساتھ ہے نا تو ان کی دھمکی یہ ہے کہ اگر آپ ہماری بات نہیں سنیں گے افغانستان کے بارے میں جو بھی ہے تو ہم آپ کے اوپر جی ایس وی پلس سٹیٹس نکال لیں گے جس کی وجہ سے آپ کے جو کچھ ساتھ ایک بلین کے آپ کے exports ہیں ان کو وہ ظاہر ہے وہ ظاہر ہے ایک دو پہ رہ جائیں گے پھر وہ economy کی طرف ہم جائیں گے پھر وہ economy اب ہمارے پاس last minute ہے جس میں last minute انڈیا کے ساتھ آپ کے تعلقات خراب ہیں کوئی اچھے نہیں ہے کیونکہ آپ normalization کرنا چاہ رہے ہیں گورنٹ تیار نہیں ہے اس کے لیے بکوز ان کو پتا ہے کہ backlash آئے گی عوام نہیں مانے گی میڈلیس کے ساتھ آپ کے سعودی ریوی کے ساتھ پہلی خراب ہے وہ اپنے پیسے واپس مانگ رہے ہیں نوے پیسے دینے اور آخیر میں آپ کا افغانستان کا problem طالبان آپ کی بات نہیں سن رہے آپ نے ان کو ابھی کہایا کہ ایک 1964 کی منارکی کی constitution ہے وہ لے آئے زائشہ for the time being اور دنیا سے ہم آپ کی recognition کرا دیتے ہیں وہ بھی نیچے کام نہیں چلنا وہ کریں گے یا نہ کریں دنیا بے فکوف نہیں ہے انہوں نے بات نہیں ماننی افغانستان کے اندر terrorism جو ہے جو آپ کے خلاف terrorists گس بیٹھی ہیں وہاں وہ رک نہیں رہے ہیں ان کی attacks بڑھ رہی ہیں آپ frustrate ہو رہے ہیں آپ کی بات افغان کا حکومت ماننی رہی ہے اور آپ کی بات انٹرناسٹر تو گائز یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے ختم آپ نے دیکھا پاکستان کے بڑے پتھرکار نجم سیٹھی نے بھی بول دیا ہے کہ پاکستان پر لگ بھگ لگ بھگ سینسز لگنا تائے ہیں اور یہ سینسز کسی بھی طریقے کہ ہو سکتے ہیں انہوں نے اس کا مطلب جیسے کہ آپ نے دیکھا فور ایکزامپل ایف ایٹی ایپ میں پاکستان بلیک لیسٹ ہو سکتا ہے پاکستان کا جو بہت سارا تریڈ ہے بیپار ہے وہ امریکہ کے ساتھ ہے اور یوروپ میں یوروپین یونین کنٹریز کے ساتھ ہے تو اس پر پاوندیا لگ سکتی ہے اگر ان دونوں کا کامبینیشن نکالا جائے تو پاکستان کا سیونٹی پرسنٹ جو بیپار ہے انہی دیسوں کے ساتھ ہو سکتا ہے ہوتا ہے تو اب دوستو اگر یہ سب ہوتا ہے تو اس میں پاکستان کو لے دے کر بہت جیادہ اکنومیکلی بہت جیادہ مطلب پاکستان نیچے جائے گا اور پاکستان مطلب یہ کس چیچ کی سجا بھگت رہا ہے پاکستان یہ سجا بھگت رہا ہے بیس سال تک انہوں نے امریکہ کے ساتھ مل کر تالیبان سے لڑائی لڑی اور جیسے ہی آپ نے دیکھا کہ تالیبان کی گورنمنٹ ابھی افغانستان میں آئی اس کے بعد پاکستان نے ایسا سیلیبریشن ہوا ایسے بھٹاک فٹاکے فوٹے ڈھول بجے اور پاکستان مطلب ڈبل گیم کھیل رہا تھا سیدھے سیدھے امریکہ کے ساتھ پاکستان وہاں پر تالیبان کے ساتھ بھی تھا اور ان کے جو آئی اس آئی کے چیف ہیں جرنل فیض وہ کھلے عام کابل کا دورہ کر رہے ہیں کھلے عام مطلب شو کر رہے ہیں کہ ہم اس میں مطلب جو تالیبان کی جو جیت ہے اس میں ہم سامل ہیں اس طریقے کا شو کرنے کا کوسس کی انہوں نے دوستو اب اس کا تو ان کو مطلب جو کرموں کا جو فل ہے پاپ کا گھڑا ہے وہ فوڈ نہ ہی تھا اور ان کو کرموں کے فل کی سجا ان کو ملنی ہی تھی ملنی ہی تھی ابھی ملی نہیں ہے یہ بھی میں آپ کو کھلے کر دیتا ہوں ابھی تو بل آیا ہے اگر وہ بل پاس ہوگا تب ملیں گی یہ بھی ایک بات ہے اور مجھے لگ رہا ہے امریکہ کا جو رکھ ہے پاکستان کے جو پردھان منتری ہیں امران خان ان سے جو بارن ایک کال کال تک نہیں کرنا چاہتے ان کو بات بھی نہیں کرنا چاہتے اور اس وجہ سے انہوں نے اپنی ویجیتی کو دیکھتے ہو یو این میں جو سپیس تھی وہ ریکارڈڈ دی پاکستان سے ہی بیٹھے بیٹھے اور وہ ریٹی ریٹ آئیس پیچ امران خان کو کیول دو تین ٹاپک کے لئے کچھ ہاتھا نہیں ہے ہندوتوہ اسلاموفوبیا کشمیر بس اور اس بار افغانستان اور ایڈ ہو گیا چوتھا تو یہ چیز ہے گائز اب دیکھ سکتے ہو آپ اگر پاکستان پر پاواندیاں لگتی ہیں تو اس سے سب سے اہدہ فائدہ ہندوستان کا ہوگا کیسے ہوگا کہ ایک تو ہمیں یوروپین یونین میں جو پاکستان کا بیپار ہے جو پاکستان کی تھوڑی بہت بیپار ہوتا ہے وہ پورے ہمیں ڈائریکٹ